اسلام علیکم میں ہوں عرفان سمور آپ دیکھ رہے ہیں میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل دوستو عمران خان کے خلاف ایک اور انتہائی خطرناک اور گھناؤنا منصوبہ تیار کیا جا چکا ہے یہ پہلے جتنے بھی عمران خان کے خلاف منصوبے تیار کیے گئے یہ ان سب سے زیادہ خطرناک ہے خطرناک اس لیے ہے کہ اس منصوبے میں خان صاحب کے کچھ انتہائی قریبی اور اپنے لوگ بھی شامل ہیں آج کا یہ ویلوگ میرا صرف عمران خان اور اس کے قریبی ساتھیوں کے لیے ہے کہ جو سازش تیار ہو رہی ہے اور جو سازش کی جا رہی ہے آپ لوگ اس سے محتاط رہیں دوستو آج جو باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ انتہائی خطرناک اور چونکا دینے والی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں شکریہ دوستو عمران خان کو جب سے اقتدار سے ہٹایا گیا ہے اور جو عمران خان کی مقبولیت بن چکی ہے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ فورن فنڈنگ مذہب کارڈ استعمال کیا گیا عمران خان کو ناہل کروانے کی کوشش کی گئی عمران خان پر گولیاں چلوائی گئی اسے جان سے مارنے کی کوشش کی گئی اور پھر اسے مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی جس طرح سے جب عمران خان پر حملہ ہوا تھا اور جو حملہ آور تھا اس کا فورن سے بیان ریکارڈ کروایا گیا جس میں پورا پورا مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی حملہ آور سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے حملہ کیوں کیا تو اس نے کہا کہ جی اس نے توہین مذہب کی ہے عمران خان نے کیا کی ہے جناب کیا تا جی یہ دوجوان نسل کو بھڑکا رہا ہے گمراہ کر رہا ہے اور ایک طرف آزان ہو رہی تھی دوسری طرف اس کے عمران خان کا جو جلسہ تھا لانگ مارچ جا رہا تھا اس میں میوزک چل رہا تھا اور دوسری جانب آزان ہو رہی تھی تو اس لیے میں نے حملہ کر دیا فل مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی لیکن اس پرپیگنڈے کو بھی ناکام بنایا گیا عمران خان پر جب حملہ ہوا تو اللہ تعالی نے عمران خان کی جان بچائی اور پھر ابھی بھی اس وقت بھی عمران خان پر آئے روز نئے کیسز بنائے جاتے ہیں عمران خان کو نااہل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس وقت جو عمران خان کی پاپولیریٹی ہے اس سے خوفزدہ نہ صرف پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں بلکہ ان کے جو بڑے ہیں وہ بھی خوفزدہ ہیں اور ہر کوئی جو ہے وہ منصوبہ بندی میں لگا ہوا ہے کسی طرح سے عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے اور جو اب منصوبہ بنا ہے جو پہلا اس کا کارڈ کھیل دیا گیا ہے آغاز ہو چکا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے اور جو نتائج سامنے آ رہے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں دوستو پنجاب سے جب پی ڈی ایم نے عدم اعتماد لے کیا ہے پھر اعتماد کا وورڈ لینے کا کہا گیا تو پرویجلائی نے اعتماد کا وورڈ لیا یہ نہیں چاہتے تھے کہ حکومت گرائی جائے اور اسمبلی تعلیل ہو لیکن عمران خان نے زبردستی اسمبلی تعلیل کر دی اب باری آتی ہے نگران وزیرعالہ کی اور نگران وزیرعالہ کے لیے دو تین نام دیئے پاکستان تحریک انصاف نے ان میں سے ایک کینڈیڈیڈ نے تو معذرت کر لی دو کینڈیڈیڈ تحریک انصاف کی جانب سے دو کینڈیڈیڈ دیئے جناب اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے اچھا چار کینڈیڈیڈز پر وزیرعالہ اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان اتفاق نہیں ہو سکا معاملہ چلا گیا پارلیمانی کمیٹی کے پاس پارلیمانی کمیٹی چھے ممبران پر مشتمل تھے تین حکومت کی جانب سے تھے اور تین اپوزیشن کی جانب سے اچھا اس کمیٹی میں بھی معاملہ تیہ نہیں پایا معاملہ تو چلا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب اب الیکشن کمیشن فائنل نام جو ہے وہ اس کا انناؤنس کرے گا کہ اب پنجاب کا وزیرعالہ کون ہوگا یہ اب اختیار چلا گیا ہے الیکشن کمیشن کے پاس لیکن جو چیز انتہائی خطرناک نکل کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ناموں پر جب اتفاق نہیں ہو سکا اس کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے پارلیمانی کمیٹی کی اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے حکومت کی جانب سے جو کمیٹی ممبران تھے ان میں سے راجہ بشارت لیڈ کر رہے تھے انہوں نے میڈیا ٹاک کی اور انہوں نے کہا کہ جی اتفاق نہیں ہو سکا ہمارے نام جو تھے وہ بہتر تھے ان پہ اتفاق نہیں ہوا اور ان لوگوں کے جو نام تھے محسن نکوی اور آج چیما کے وہ تو مزاق ہی کیا ہے ان لوگوں نے ہمارے نام ان سے بہتر تھے لیکن ملک احمد خان نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ انتہائی مانی خیز ہے دوستو ملک احمد خان مسلم لیگ نون کے پارٹی ممبر ہیں وہ کمیٹی کا حصہ ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ایک اور نون لیگ کی جانب سے ممبر ہیں سندو ساب وہ پارٹی کا حصہ ہیں اور جو تیسرے ممبر ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے حسن مرتضی ہے اچھا معاملہ سیڈل نہیں ہوا تو جو ملک احمد خان نون لیگ والے ہیں انہوں نے جب پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے کہا جی ہماری طرف سے جو سوٹیبل نام تھا جو ہر لحاظ سے مناسب نام تھا وہ محسن نکوی کا تھا لیکن محسن نکوی پر حکومت نے اعتراض اٹھا دیا ہے اعتراض کیا اٹھایا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے دوستو پہلے تو میں محسن نکوی کا آپ کو بتا دوں کہ ہیں کون جنب ان کا پورا نام ہے سید محسن رضا نکوی یہ ایک صافی ہے یہ ایک میڈیا ہاؤس کے آنر ہیں بلکہ پوری ایک میڈیا کی چین ہے ان کی کچھیں ٹی وی چینلز ہیں اور ان کا ایک خاص مسلک سے تعلق ہے اہل تشیعہ مسلک سے ان کا تعلق ہے اور اسی وجہ سے کانٹروورشل بنایا گیا ایک تو ان کے خلاف اس وقت ٹوٹر پر ٹرینڈ چل رہا ہے کہ محسن نکوی نامنظور وہ اس لیے چل رہا ہے کہ ان کا جناب سیاسی حوالے سے بھی یہ متنازہ ہیں اور مذہبی حوالے سے بھی یہ متنازہ ہیں سیاسی حوالے سے تو جناب کہا جاتا ہے کہ یہ زرداری کے فرنٹ مین ہیں کرپشن میں ملوث ہیں اور ساتھ میں ان کا جو چینل ہے وہ پروپیگنڈا چینل ہے بلیک میلنگ کرتے ہیں یہ بلیک میلر ہے اور جناب جب آپریشن ریجیم چینج ہوا عمران خان کی حکومت گرائی گئی تو اس وقت یہ صاحب جو ہیں یہ زرداری صاحب کے ساتھ پیش پیش نظر آئے سندھ ہاؤس میں اسلام آباد میں یہ نظر آئے اور میڈیا کے جب کیمرے ان پر پڑے تو یہ مو چھپاتے اور مو چھپا کے محاصر اس سے نکلتے بھی نظر آئے لیکن دوسرا جو ایسپیکٹ ہے وہ خطناک ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے مسلک کے ساتھ اہلے تشیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اپنے عقیدے کے ساتھ کافی جڑے ہوئے ہیں اور اپنے چینل پر بھی جتنے بھی اس مسلک کے ایونٹس ہوتے ہیں ان کو فل کوریج دیتے ہیں وہ تو ان کی مرضی ہے جناب ان کی پروپرٹی ہے چینل ان کا ہے کچھ بھی دکھائیں پیمرہ رولز کے انڈر رہتے ہوئے دکھائیں اور کہا جاتا ہے کہ وہاں سے کوئی وائلیشن بھی ہوئی تھی اور پھر اس کا کیس بھی گیا تھا پیمرہ میں اور وہ پیمرہ سے کلیر ہو چکے لیکن اب ملک احمد خان نے کہا ہے کہ جی اعتراض یہ اٹھایا گیا ہے کہ موسی نکوی شیعہ ہے اہل تشیعہ ہے لہٰذا اس وجہ سے ہم اس نام پر اتفاق نہیں کرتے دوستو اس بات نے اس پوائنٹ نے تمام مذہبی حلقوں میں حلچل مچا دی ہے انتہائی تشویش کی لہر جو ہے وہ دوڑ گئی ہے اور اہل تشیعہ فرقے سے مسلک سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اس وقت شدید غصے میں ہیں اور وہ وضاحت بھی مانگ رہے ہیں دوسری جانب جو حکومت کی کمیٹی ہے راجہ بشارت پر مشتمل حاشم جواں بخت بھی ہیں ان میں تو ان لوگوں کی طرف سے اس کی کوئی تصدیق یا تردید یا کوئی وضاحت نہیں آئی دوستو بات یہ ہے کہ اگر ان لوگوں نے یہ بات کی ہے یہ اعتراض اٹھایا ہے تو کیوں اٹھایا ہے اس کی وضاحت دینی چاہیے اور اگر ان لوگوں نے یہ اعتراض نہیں اٹھایا تو پھر بھی جو اپوزیشن کے کمیٹی کے میمبر ہیں انہوں نے جو بات کی ہے اس کی تردید کرنی چاہیے میڈیا پہ آکے اس کی کلیریفیکیشن دینی چاہیے اور دوستو اگر یہ لوگ خان صاحب کی اگر ان لوگوں نے کہا ہے تو خان صاحب کو اس پر سوچنا چاہیے کہ کیا یہ لوگ خان صاحب کے دوست ہیں یا دشمن ہیں ان لوگوں نے یہ بات کی ہے تو کس بنیاد پر کی ہے کیونکہ عمران خان پاکستان کا واحد سیاستدان ہے جس نے ہر مسلک سے ہر مذہب سے ہر فرقے سے ہر قوم سے ہر ذات سے بالتر ہو کر ایک قوم بنانے کی کوشش کی ہے ایک قوم کی بات کی ہے پاکستان کی بات کی ہے پاکستانیت کی بات کی ہے پاکستانی قوم کی بات کی ہے جب بھی مخاطب کیا ہے تو کہا ہے کہ اے میرے پاکستانیوں میرے پاکستانیوں سنو میرے نوجوانوں سنو انہوں نے کبھی اس طرح کا کوئی جو ہے وہ ڈسکرمنیشن نہیں کی اور کوئی اس طرح کا تفرقہ پھیلانے کی کوشش نہیں کی تو اب یہ جو سائیوان ہے حکومتی کمیٹی کے میں امران ہیں اگر ان لوگوں نے یہ بات کی ہے تو یہ کس کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں کیونکہ امران خان کا جتنا میں امران خان کو جانتا ہوں امران خان کا یہ ایجنڈا نہیں ہو سکتا تو اس لیے خان صاحب کو فل فور ان لوگوں سے وضاحت لینی چاہیے اور ان کو میڈیا پر آ کر جسٹیفیکیشن دینی چاہیے کہ یہ جو ایک نیا ایشو اٹھ کھڑا ہوا ہے یہ انتہائی خطرناک ہے دوستو پہلے ہی میرا ملک جو ہے وہ لسانی اور مذہبی بنیادوں پر تقسیم ہو کے رہ گیا ہے اور اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ انہی سیاستدانوں کا ہے اب ہمارا ملک مزید کسی ایسے ایڈوینچر کا متعمل نہیں ہو سکتا اور یہ خان صاحب کی سیاست کے لیے بہت نیگٹیو پہلو ہوگا اگر یہ چیز ہائلائٹ کی گئی ہے تو خان صاحب کو ایک بار پھر کہہ رہا ہوں اس پر ضرور غور کرنا چاہیے اور اس کی وضاحت دینی چاہیے دوستو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں اور فیس بک پیج کو بھی فالو کر لیں مجھے اجازت دیجئے